بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو لے کے جائیں گے بنجوسہ کی خوبصورت جین میں جہاں کے خوبصورت نظارے دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں خوبصورت نظاروں کی آپ کو کروائیں گے سہر آپ نے امارے ساتھ ہی رہنا ہے موسیقی 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 میرا یار پنڈیدہ میرا دلدار پنڈیدہ آپ ان سے بات بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو محضوظ کر رہے ہیں لوگوں کو اتنا خوش کر رہے ہیں جو خوشی آپ دیتے ہیں آپ کیا محسوظ کرتے ہیں موسیقی 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 مر رہی ہے جو ریسٹ آسیس سرکاری سطح پر ملے ہوئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں مقامی لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے سائیاؤں کے ساتھ اور آپ لوگ کیسے بھی ہیں لوگوں کا رویہ آپ لوگ سار جتنا ہم خود لوگوں کا اچھا رویہ کریں گے لوگ زیادہ آئیں گے رویہ سار ہمیں پچیس تیس سال ہو گئے ہمیں کسی نے ہماری شکایت نہیں آئیے دوسرا سار میں اشیو ہے کہ لوگوں کا سمان رہ جاتا جو ممبائل وغیرہ پیرسر وغیرہ یہ چیزیں رہ جاتی ہیں ہم سب بھائی ہیں ساتھ میں لڑکے بھی ہماری رکھ میں مقامی ہیں جو بھی چیز رہ جاتے ہیں ہم یہ ٹوریس پولیس ہے اس کے انوبر کرا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کسی کی چیز رہ گیا ہے پھر وہ آلاؤسمنٹ کرتے ہیں چاہے وہ راولہ کورٹ کا ہو ترادخال کا ہو پنجاب کا ہو اس کی چیز اس لکہ ہم ضرور پہنچاتے ہیں آج بھی سار ابھی تھوڑے پہلے کسی کا ممبائل اور گیانہ رہ در پہ رہ گیا تھا وہ ابھی ہم نے اس کو ڈیٹا نکالا ہے اس کے غیرہ واپس آیا ہے وہ لے کے گئے وہاں بڑا ہمارا شکریہ رکھتے ہیں موسیقی موسیقی جی میرا تعلق قصور شہر سے ہے حضرت بابا بلے شاگنے میری سے تو وہاں تو بہت زیادہ گرمی ہوگا جی جی بالکل بس اللہ پاک کی قدرت ہے اللہ پاک نے ادھر تو بہت زیادہ چشمیں چھوڑے ہو میں پانی کے الحمدللہ بہت خوبصورت نظارہ ہے ہم تو لے لیے شریف آیا تھے تو دوستوں نے کہا ہم انا ادھر گومنے جانا ہے تو ہم نے ادھر رکھ کر لیا تو بہت خوبصورت نظارہ ہے دوسری جنت انا جونسی وہ میں کہوں گا یہ دریا ہے دنیا میں جنت دیکھ لیا جی جی تو کسور والوں کو کیا پیغام دیں گے کسور والوں کو انشاءاللہ ابھی ہماری یہ گاڑی آئی ہے آگے سے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم بڑی کوشٹر لے گئے ہیں اور ساتھ جتنے دوست ہو رہے ہوں ہم ان کو ساتھ لے گئے ہیں یہ اپنا اللہ پاکی نظارہ سب کو دکھائیں جی نظرین کشمیر کی جو ثقافت ہے وہ بہت ہی ریچ ثقافت ہے اور اس ثقافت کو بنجوسہ جیل میں ہم جو دیکھ رہے ہیں بہت محسوس کر رہے ہیں بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اب کیا کہتے ہیں کشمیر کی ثقافت کے حوالے سے اور جو یہ کچھ نظر آ رہا ہے آج جو ڈول بج رہے ہیں بنجوسہ جیل میں یہ ثقافت تو سہر ہے ہماری جو ہے کشمیر میں جو ہے یہ سب ہی جگہ ایسی ہیں لیکن بنجوسہ ایک ایسا مقام ہے یہاں پہ آپ آکے بہت محسوس ہو سکتے ہیں حسوساً ایسے موقع پہ جب ڈول وغیرہ ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز ہوں اور آپ ٹرپ پہ آئے ہوں اور یہاں پہ آپ ہر چیز دیکھیں گے ہماری ثقافت جو ہے کشمیری لوگ بولنے میں بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ عزتدار لوگ ہیں یہاں کے کوئی مسئلہ پریشانی آپ کو نہیں ہوگی یہاں پہ کشمیر میں آپ کو ہر جگہ ایسی نظر آئے گی پہاڑ کھولے برف وغیرہ بارش مگر یہاں پہ جو آپ آکے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں کشتیاں وغیرہ ہیں اور یہاں پہ کھولی جگہ ہے آپ صفائی کا بھی حاصل خیار رکھیں میری طرف سے تمام افراد کو یہ پیغام ہے اور حصوصاً آپ جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئیں کیونکہ یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے اور آپ انشاءاللہ یہاں پہ بہت محسوس ہوں ہمام حضرات کو میں یہ اگزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں سے محسوس ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا موسیقی 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 اس سے پہلے باقی ازلا میں تو جانا ہوتا رہا ہے لیکن یہاں موسیقی موسیقی کیا کہتے ہیں کہ مکامی جو لوگ ہیں ان کو روزگار بھی ملتا ہے سیاد کے فروغ کے لئے آزاد کشمیر حکومت کو کیا کرنا چاہیے آپ کی کو تجویز ہے دیکھیں جس سیاد کا لوگوں کا یہ بیویر ادھر کا جس وقت سے ہوتا ہے اس ٹھیک رہے گا سیاد تو بہت فروغ پہلے سے زیادہ آتے ہیں اب لوگ پہلے بہت کم آتے تھے تو اس وقت سے مکامی لوگوں کو کاروبار بھی زیادہ ہوتا ہے اور ساب سے پہلے اتنا نہیں تھا اب زیادہ ہو گیا پہلے سے تو یہ حکومت ہے نا حکومت کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر وہ مندوبست کرے گیسٹ آوسیز یہ سرکاری طرور پر دوائے سے سیکیورٹی کا سیسٹم زیادہ تر لوگ جو انہیں در تنگ ہوتے ہیں کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے محفوظ ہیں اور حکومت ازاد کشمیر کو مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ یہ علاقے مزید ترقی کریں بیسکلی جو زیادہ حکومت تھی اس میں یہاں پہ قیام کیا گیا ہے ٹوریسٹ پولیس کا تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ازاد کشمیر کے جتنے بھی ٹوریسٹ پلیسز ہیں ان کے اوپر ٹوریسٹ پولیس کا ایک آفیس قائم ہے جس کی ویسے ٹوریسٹ کو آسانی ہو رہی ہے جو بیرون پاکستان سے آ رہے ہیں بیرون ممالک سے آ رہے ہیں وہ لوگ بھی بڑا اچھا فیل کر رہے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے اور اس کے علاوہ پاکستان سے جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے کوئی اشیو نہیں ہوا رہا زیادہ تر تو ٹوریسٹ پاکستان کے ہیں جو یا بیرون ممالک کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ کشمیر میں آئیں اور یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں آپ وہاں سے ہیں ہم لوگ بھی خلی تو لاہور سے ہیں لیکن یہاں پہ سکس منت ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں قریب ہی گاؤں ہیں ہی گاؤں پہ لاہور کی رنگی نہیں چھوڑ گیا آپ یہاں شفٹ ہوئے ہیں بیسیکلی لاہور میں نیچر نہیں ہے اور ہم تو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں پاکستان کو اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو دس از اے ہیوہن آن ایرث اور جس کی ہم قدر جتنی بھی کریں کم ہے بیسیکلی ہم لوگ دیکھا ہے لوگوں کو یہاں آتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اس نیچر کو لیکن جو ہمارا جو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جگہ کو گندہ بہت کرتے ہیں میں اور میرے بچے ہم لوگ سب مل کے جب بھی جھیل وغیرہ بچاتے ہیں ہم خود سفائی کرتے ہیں لیکن آپ نے اس علاقے کا انتخاب کیوں کیا پورے ازاد کشمیر کا میں سے کسی اور علاقے کا انتخاب نہیں کیا باکی ایریاز ہم گئے ہیں وادیہ نیلو وغیرہ وہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن یہ ایریا اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس اس ڈیفرنٹ یعنی ہر جگہ اس کا جنگل بہت ڈیفرنٹ ہے یعنی آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس کی آپ کے مناظر چینج ہوتے ہیں بیوٹی اس میں یعنی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کسی گاؤں میں یا کسی بیک ورڈ ایریا میں آگے آپ کو کوئی چیز ملے گی نہیں جیسے کہتے ہیں جنگل میں منگل ہے بظاہر جنگل نیچر کی فل بیوٹی ہے لیکن آپ کو ہر چیز آپ کی لاہور بھی ملے گا آپ کو کراچی بھی ملے گا آپ کو سب کچھ ملے گا یہاں پہ اور پاکستان کشمیر یہاں کے لوکل لوگوں نے بھی آپ لوگوں کو قبول کیا ابھی تک تو ہمارا بہت اچھا ماشاءاللہ ہمارا نیبر ہوت بھی بہت یعنی ان کوپریٹیو ہیں انہوں نے کافی ہمیں ہیلپفل کیا ایپنہ میں پور دو فرس ٹائم ایور یعنی میں کھیتی بھاڑی سیکھ رہی ہوں یعنی میں اس کے علاوہ یعنی ایفن یہاں کی میڈز وغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ ہیلپل کیا لوگ کافی کوپریٹیو ہیں ہیلپل ہیں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو اچھی طرح مہمان نواز ہیں بہت اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں میں بتاتے ہیں اور یعنی میں نے بہت اچھا دیکھا ہے لوگوں کو یہاں پہ یہ بل کھاتی سڑکیں ہیں یہ جنگلات خوف نہیں آپ نہیں وہ اچھی لگتے ہیں جنگل یہاں کی لوکل لوگ ہمیں ایکسا کہتے ہیں آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا آپ رات کو بھی باہر نکل جاتے ہوئیں کہ نہیں بلکل بھی نہیں نیچر بیوٹی یعنی رات کی اپنی بیوٹی ہے دن کی اپنی بیوٹی ہے یعنی اگر آپ اس کو انجوائی کرنا شروع کرو تو ڈیر تو دور دور تک نہیں ہے سیاؤں سے گفتگو کا سلسلہ جا رہی ہے ایک فیملی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہم لاہور سے آئے ہیں لاہور کی گرمی اور یہ خوبصورت نظارے بہت شدید گرمی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ایسا ہے جیسے لاہور میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے یہ سیزن جا رہا ہے یقین جانا ہے رات کو کمبل اڑ کے سونا پڑتا ہے اور اس ٹائم بھی ماشاءاللہ دیکھیں ہوائی چل رہی ہیں سردیوں میں ہم دوپ میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ادھر یہ دھوپ ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے ہم سردیوں اور دھوپ سیکھ رہے ہیں ایسی باتیں کر کے لاہوریوں کو جلا رہے ہیں یا ان کو آنے کی دعویٰ دے رہا ہوں کہ وہ بھی آئے وہاں سے نکلیں اور ٹھنڈی ہو کے جائے وہ بھی ٹھیک ہے خوبصورت یہ نظاریں قدرت کی رانائیاں یہ بہت خوبصورت نظاریں کل ہم گیتے چلیا گر اوپر ٹھیک ہے وہ بھی دیکھ کر آئے ہیں آج ہم ادھر رہے ہیں کل تولی پیٹ جائیں گے انشاءاللہ تو ماشاللہ ادھر کے جو نظاریں ایسے لگتا ہے جیسے جندت بھی آگئے ہیں تو جندت کیسی ہوگی حسین پھر لاہور کی نسبت یہاں پر بہت اچھا موسم ہے لوگ بھی یہاں پر کوپریٹیو ہیں جتنے لوگوں سے ہمارا یہاں پر رابطہ ہوا ہے واسطہ ہے بڑے کوپریٹیو انسان ہیں سکون ہے اور بہت سکون ہے یہاں پر مطلب کہ صرف یہاں پر لائف کو انجوائے کرنے کیلئے ہی آتے ہیں اور واقعی میں یہاں پر ایسا ہے کوئی نہیں دیکھا یہاں پر کوئی پولٹکس ہو رہی ہے یا سکون کو تباہ کیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے قدرتی تھنڈی ہوائیں ہیں قدرتی محول ہے پولوشن یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے تو مطلب کہ اگر کوئی سیاہ یہاں پر آتا ہے تو وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت نظاریں وہ دیکھ کے جاتا ہے تو میں تو کہوں گا کہ جو لوگ استعاد رکھتے ہیں آنے کی تو وہ ضرور یہاں پر آئیں ازاد کشمیر وزٹ کریں ازاد کشمیر میں جو اللہ تعالیٰ کے جو جنت جیسے نظاریں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو ضرور آکے دیکھیں بنجوسہ جیل خوبصورت نظاریں دور دراز سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں آپ لوگوں کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے آپ یہاں کے مقامی بھی ہیں یہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت توفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور اس میں ہماری ذاتی افورس کم ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل اس میں زیادہ ہے اور یہاں سے بیشمار اپنا روزگار کے ذرائے اور بہت سارے معاملات یہاں اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس سے منسلک ہیں اور جو آپ لوگ بھی آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ یہاں کہ یہ صفائی کا جو میار ٹھیک نہیں ہے اور یہ تقریباً اگر یہ میں کہوں کہ یہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہماری انتظامیہ کی بے اسی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی اور انتظامیہ بے نیاز ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی جو انکم ہوتی ہے اس کا پائنٹ فائی پرسنٹ بھی یہاں واپس یہاں نہیں لگتا آپ کچھ تھوڑا سا ایکسپنڈ کر رہے ہیں جیل کو آگے پیشے کر رہے ہیں لیکن جب تک صفائی کا میار نہیں بہتر ہوگا اور اس وقت تک میرے خیال میں کوئی اچھا تاثر یہاں سے نہیں جائے گا دوسری بات جو آپ نے جیل کا دیکھا ہے پانی یہ پانی اس کی صفائی نہیں ہوتی اور انتیجہ یہ بڑا سبز ہے اپنا گرین پانی ہے یہ بلکل شوا پانی آتا پیچھے سے اور اس کی صفائی دیکھ لیں آپ یہاں بڑے بڑے لوگ ٹھا رہے جنرل ایو خان بھی یہاں ٹھا رہے زرفکار علی بوٹو بھی یہاں ٹھا رہے نواز شریف بھی یہاں ٹھا رہے میرے خیال میں کوئی پاکستان کی ایسی بڑی پرسنٹی نہیں ہے جو یہاں نہیں آئی تو اس آم بلکل یہاں رات رات انہوں نے قیام کیا تو میرے خیال میں اگر کوئی اہمیت تھی یہ جگہ کی تو یہ بہت خوبصور جگہ ہے بہت اور اس کو تو ڈیویلمنٹ کی ضرورت ہے ڈیویلمنٹ کی ضرورت ہے لیکن اس جیل کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مختلف جو میک میں ہیں وہ سٹیک اولڈر ہیں کیا یہ اچھا نہیں کہ کسی ایک میک میں کیا حوالے کیا جائے ان کی توجہ ہم نے مبزول کرائی ہے اس طرف لیکن ڈاک میں وہ تین پاتھ وہ دیا ریلیسٹ بادر ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ صفائی ہونی چاہیے لیکن حکمت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرنا جائے نا کہ کسی ایک حکمت آزاد آزاد کشمیر سے ہمارا یہ پرزور مطالبہ کے کسی ایک میک میں کے حوالے کیا جائے جو ذمہ دار ہو اور ہم اس سے پوچھیں اب یہاں جب ہم راولہ کورٹ جاتے ہیں تو پیدا چلتا ہے یہ پی ڈیوی والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں جنگلات والے کہتے ہیں وہ ہم ذمہ دار ہیں میک میں مال والے وہ کہتے ہیں وہ ہم ذمہ دار ہیں تو پھر یہ آپ خود انظر کر لے کہ ایک ایسی جگہ جو کئی میکوں تقسیم ہوئی ہے وہ اس کی ڈیویولمنٹ تو نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک میک بنی ہوگا یہ جنت کا ٹکڑا ہے خوبصورت نظاریں ہیں قدرت کی رہنائیاں ہیں اور قدرت کی ان رہنائیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان کو مزید نکھارنے کے لیے عکومت آزاد کشمیر کو اقدامات کرنے ہوں گے تب جا کے یہ علاقہ بھی ترقی کرے گا خوبصورت ڈیویولمنٹ ہوگی تو سیاہ بھی تعداد میں آئیں گے اور یہاں آکے اس موسم سے اور قدرت کے اسین نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا